ویلکم بیک ناظرین بولٹنگ کا بقائدہ آغاز کریں سب سے پہلے ایک خبر شامل کریں امریکی صدر جو بائیڈن اور سابق امریکی صدر ٹولنڈ ٹرمپ پہلے صدارتی محبائسے میں آمنے سامنے ہو گئے ٹولنڈ ٹرمپ نے کہا کہ جب میں نے صدارت چھوڑی تو معیشت بہتر حالت میں تھی بائیڈن نے ملک کو تباہی کی دہانے پر پہنچایا افغانستان سے انخلاع امریکی تاریخ کا شرمناک دن بنا ٹولنڈ ٹرمپ نے کہا کہ دنیا اب ہماری عزت نہیں کرتی امریکہ تیسری دنیا کا ملک بن چکا ہے لاکھوں جرائم پیش آفرات غیر قانونی طریقے سے امریکہ میں داخل ہو رہے جس سے سوشل سیکیورٹی کا نظام برباد ہو جائے گا اگر صدر ہوتا تو حماس کبھی بھی اس رائل پر حملہ نہ کرتا امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ جب میں نے ستارت کا عوضہ سنبھالا تو معیشت کی حالت بہت خراب تھی ٹرنلڈ ٹرمپ کے دور میں ملک میں ملازمتوں میں قمی ہوئی یقینی بنا ہوا کہ ملازمتوں میں ذاپہ ہو اور گھروں کی خریداری آسان ہو سکے امریکی صدر جو بائیڈن نے مزید کہا کہ ٹرمپ کے ٹیکسیس چھوٹ پالیسی سے امیروں کو فائدہ ہوا جس سے عوامی فلاح کے کام ہو سکتے تھے ہم آس کو اسامہ بن لادن کے طرح جڑ سے ختم کریں گے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی حادثاتی موت کے بعد قبل اس وقت ہونے والے صدارتی انتخابات آج ہوں گے ایرانی میڈیا کے مطابق دو امید باران کی دست پرداری کے بعد مقابلہ اب چار امید باران میں ہوگا صدارت کے لئے سید جلیلی محمد باقر مسود پزکشیان اور مصطفیٰ پور محمدی مددہ مقابل ہیں حتمی نتائج کا اعلان دو روز میں کیا جائے گا اگر کوئی بھی امیدوار پچاس پیسے سے زائد ووٹ حاصل نہ کر سکا تو انتخابات کا دوسرا محلہ ہوگا شہید ابراہیم رئیسی اور دیگر ساتھ ایرانی اہددار قدشتہ مح ہیلیکاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے تھے اگر بڑھتے ہوئے کچھ بات کریں سیاسی منظرنامے سے پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکیٹری عمر ایوب اپنے اہدے سے مصطافی ہو گئے ہیں عمر ایوب نے بانی پی ٹائی کے نام خط ٹویٹ کر دیا ہے عمر ایوب نے بانی پی ٹائی کے نام خط میں تحرید کیا ہے کہ بطور اپوزیشن لیڈر پارٹی کے جنرل سیکیٹری کے اہدے سے انصاف نہیں کر پا رہا کسی اور شخص کو پارٹی کے جنرل سیکیٹری نامزد کیا جائے بطور جنرل سیکیٹری چیئرمن سینٹرل فائننس پورڈ اہدے سے مصطافی ہوتا ہوں عمر ایوب نے مزید کہا کہ میں نے اپنا صطیفہ 22 جون کو بانی پی ٹائی اور شہرمن پرل بیرسٹرگ اور علی خان کو بھیج دیا تھا ٹویٹ میں مزید لکھا کہ شبلی فراز نے بانی پی ٹائی سے ڈالا جیل میں ملاقات کے دوران میرا پیغام پہنچایا بانی پی ٹائی کے ہدایات کے مطابق آنے والے دنوں میں پی ٹائی کے تنظیمی دھانچے میں مزید تبدیلیاں کی جائیں گی عمر ایوب نے کہا کہ پی ٹائی فیملی کی تمام ممبران پارلیمنٹیرینز اور آفیس ہولڈرز کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بانی پی ٹائی اور پی ٹائی کے لیے انتھک محنت اور بہادری سے کام کیا عمر ایوب کے استیفے پر شہرمن مربت کا رب دعمل بھی سامنے آ گیا ہے شہرمن مربت نے سینٹر شبلی فراز سے بھی عہدوں سے استیفہ دینے کا مطالبہ کر دیا ہے شہرمن مربت نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ میں عمر ایوب کی طرف سے سیکیٹر جنرل کا عہدہ چھوڑنے کے دانش مندانہ فیصلے کا خیر مکتم کرتا ہوں پارٹی کے اہم عہدوں پر فائز چند دیگر افراد کو بھی ان کی پیروی کرنا چاہیے اس کے باعث یہ ہے کہ پارٹی ایک بھی کام پورا کرنے میں ناکام رگی خان جیل میں ہیں اور منڈیٹ کی بازیابی ابھی دور ہے ہماری خواتین اور رہنما جیلوں میں بند ہیں ایسی چند مثالیں ہیں جہاں پارٹی کی آجت پوری طرح ناگام رگی پارٹی کی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹیاں فیورٹ پر مشتمل ہوتی ہیں اور فیصلے میرٹ پر نہیں ہوتے میں شبلی فراز سے پارٹی آفیسے اور سینٹ میں قائدز بختلاف دونوں سے صیفے کا مطالبہ کرتا ہوں شبلی فراز کے صیفے سے ہی پارٹی قبضہ معافی کا چنگل سے آزاد ہو سکے گی اگر پارٹی کا رکن مجھے میدان میں چاہتے ہیں تو میرے مطالبے کے حق میں آواز بلند کریں اگر شبلی فراز کو ہٹایا گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ پارٹی وقت کی ضرورت کے مطابق اٹھے گی اگر ہم ماضی کی طرح ناکس لوگوں پر خاموشی اختیار کرتے رہے تو فتح نظر نہیں آسکے گی سابق لگیرانوما محمد زبیر کا طریق انصاف میں شامل ہونے کا اندیا محمد زبیر نے کہا کہ میرا طریق انصاف کے ساتھیوں سے رابطہ ہے جو میرا پیغام بانی پی ٹی آئی تک لے کر گئے ہیں محمد زبیر ای بی ای نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کر رہے تھے ہونے کا سینس بھی ہے وہ انڈرسٹینڈر بل ہے حکومت کے پوائنٹ اف ویو سے بھیکوز ظاہر ہے عمران خان سب سے پاپلر لیڈر ہے عدد کی کیس میں میں رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کیا دنیا کی تاریخ میں ایسا کیس بنا ہی نہیں ہوگا سیاسی نقصان ہی ہوئے میرا خیال ہے کوئی ایسا شخص نہیں ہے بہت شمول پی ایم ایل این کے اپنے جو بوٹرز پوٹرز لیڈرشپ ہے منجاب میں اگر کوئی مقابلہ ہے تو وہ پی ٹی آئی سے ہے عمران خان کے ساتھ سلوک کیا جائے کہ آئندہ آنے والی جنریشنز بھی ان کو بھول جائیں کہ جی عمران خان ہوں دوران عدد نقاح کیس میں بانی پی ٹی آئی ان کی اہلیہ بشربیوی کو رلیف نہیں مل سکا ہے ایڈیشنل سیشن جیج افزل مجوکہ نے ریمارک سی ہے کہ کوئی ایسا گراؤنڈ نہیں کہ درخواستیں در منظور کی جائیں اسلام آباد کے مقام دلت نے سزا موطل کر کے زمانت پر رہائی کی درخواستیں مستلت کرتے ہوئے فیصلہ سنا دیا تحریک انصاف کا فیصلہ کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان اس حوالے سے یہ ریپورٹ ملاحظہ کیجئے دوران عیدت نے کہا کہ اس میں بانی تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ کو رلیف نہ مل سکا ہے اسلام آباد ڈسٹرٹ انڈ سیشن کورٹ نے سزا موطل کر کے زمانت پر رہائی کی درخواستیں مستلت کر دی ایڈیشنل سیشن جیج افزل مجوکہ نے مقررہ وقت پر فیصلہ سنایا دس صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ دونوں موزمان کے پاس سزا موطلی کا کوئی جواز موجود نہیں بشرا بی بی کا خاتون ہونا سزا موطلی اور زمانت پر رہائی کا جواز نہیں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی سزا موطلی کی درخواستیں مستلت کی جاتی ہیں کوئی ایسا گراؤن نہیں کہ درخواستیں منظور کی جائیں سیکشن چار سو چھب بیس سی آر پی سی کے تحت درخواستیں مستلت کی جاتی ہیں ایڈیشنل سیشن جیج نے کہا ایڈت نے کہا کہ اس میں درخواستوں پر سمات کی دوران مقدمے کے میرٹس پر بات نہیں کی جا سکتی دونوں موزمان کو دی گئی سزا نہ تو قلیل المدتی ہے نہ ہی وہ سزا کا زیادہ حصہ بھکت چکے ہیں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ابھی جیل میں ہی رہنا پڑے گا سیور کورٹ نے تین فروری کو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سات سات سال قید کی سزا سنائی تھی عدالت کے فیصلے پر پی ٹی آئی کارکن مشتعل ہو گئے پی ٹی آئی کارکن انہوں نے شدید نعرے بازی کی اور فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان بھی کر دیا پی ٹی آئی نمام اور ایوب نے عدت نقاہ کیس میں دسٹرک کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ جانے کا اعلان کر دیا ہے عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یہ میہ بی بی کا نیجی معاملہ تھا اس کو سیاسی بنیاد پر کیس پنایا گیا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کی بات چیت کے پیشکش مزاکہ خیز ہے جب تک بانی پی ٹی آئی رہا نہیں ہوتے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے یہ کیس کابند اور بیوی کے درمیان ہے اس کو پولٹیسائز کیا گیا اس کو ویپنائز کیا گیا اور صدا آج موطل نہیں ہوئی اس کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ہائی کورٹ میں اپنے بکلا کے ذریعے فل فور چیلنج کریں گے مسٹر شہبار شریف اس کو قومی اسیملی کے بلور پہ بھی میں نے برملا کا کسی قسم کی بات چیت جب تک میرے وزیراعظم ان کی رہائی تک اور چارجز مطم ہونے دا کسی قسم کے ساتھ کوئی بات چیت کسی کے ساتھ نہیں ہوگی مزید بات کریں عدالت سے دت نکاح کیس میں صدا کے خلاف اپیلے مسترد کے جانے کے بعد پی ٹی آئی کے کارکنان نے قیادت سے احتجاج کی کال دینے کا مطالبہ کر دیا ہے دت نکاح کیس کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کارکنان نے جسٹرک کورٹ کے باہر عمر ایوب اور فیصل جاوید کو گھر لیا عمر ایوب اور فیصل جاوید سرکاری گاڑی میں کارکنان کو چکمہ دے کر نکل گئے کارکن سیخ پا تھے اور ان کا کہنا تھا کہ آپ لوگوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا احتجاج کی کال کیوں نہیں دے رکھے بانی پی ٹی آئی اور بچھ روی بی کی رہائی کے لیے احتجاج کی کال دیں چیپ جسٹس آف پاکستان قاضی فائزہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کو جماعتی انتخابات نہ کرانے کے صدا ملی گے فیصلے کے غلط تشریح کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں نشان سے کنفیون نہ کریں ہم تحریک انصاف کے امیدوار کیوں نہیں تصور کریں جسٹر جمال خرمندخیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کیسے آزار ڈیکلئر کر دیا جسٹر جترمین اللہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے غلط تشریح کر کے میجر پارٹی کلیکشن سے نکال دیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھئے دورانے سمات وکیر الیکشن کمیشن سکندر بشیر محمد نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ صاحبزادہ حامد رضا نے سننی اتحاد کونسل سے تعلق اور پی ٹی آئی سے اتحاد ظاہر کیا وہ بطور ازاد امیدوار کامیاب ہوئے تھے چیف جسٹس نے کہا کہ بلے کی نشان اور پارٹی امیدوار کو نتھی کیوں کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کا امیدوار کیوں کوئی اور جماعت جوائن کرے سرٹیفکیٹ تحریک انصاف نظریاتی اور دیکلیریشن پی ٹی آئی کا کریں تو قانون کیا کہتا ہے وکیل سکندر بشیر نے جواب دیا کہ اگر دیکلیریشن سیاسی وابستگی میچ نہ ہو تو ازاد امیدوار ہوتا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ سرٹیفکیٹ میں تضاد نہیں الیکشن کمیشن امیدوار کی حیثیت تبدیل کر رہا ہے جس پارٹی کا سرٹیفکیٹ لائے جا رہا اسی پارٹی کا امیدوار تصور کیوں نہیں کیا جا رہا جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ آپ نے امیدواروں کو ازاد کیوں کہا جب خود کو وہ ایک سیاسی جماعت سے وابستہ کہہ رہے تھے کنفیوجن شروع ہو گئی کہ پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملا تو امیدوار کیا کر سکتا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ جب دونوں چیزیں موجود تھی تو امیدوار کو پی ٹی آئی کا کیوں نہ سمجھا گیا الیکشن کمیشن نے اس کے بعد انتخابی نشان سے کنفیوز کیوں کیا آپ اس معاملے میں انتخابی نشان کہاں سے لے آئے کمیشن کا جواب مجھے کلک نہیں کر رہا جسٹس اتر من اللہ نے کہا کہ جس امیدوار نے وابست کی برقرار رکھی اسے آزاد کیسے ڈیکلئر کیا جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ سوال یہ ہے الیکشن کمیشن سیاسی جماعت کو دس فرنچائز کیسے کر سکتا ہے الیکشن کمیشن نے کب کہاں بیٹھ کر فیصلہ کیا انتخابی نشان نہیں ہوگا تو پی ٹی آئی جماعت نہیں ہوگی فیصلے اور اس میٹنگ کا ریکارڈ بھی دکھائیں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اس کا جواب یہی ہے نہ کہ آپ نے بس انتخابی نشان نہ ہونے پر اس جماعت کو الیکشن سے باہر رکھا جسٹس اتر منلہ نے کہا کہ اب انتخابی نشان کا فیصلہ دینے والا بینچ آپ کو خود بتا رہا ہے آپ کی تشریح غلط تھی وکیل نے کہا کہ یہ صرف ابزرویشن ہے ابھی اس متعلق کوئی فیصلہ نہیں آیا انتخابی نشان والے فیصلے کے خلاف نظر ثانی زیرے التوا ہے کیس کی سماعت پیر یکم جولائی ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کر دی گئی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائصہ نے جیڈیشل کمیشن کا اجلاس دو جولائی کو طلب کر لیا ہے اجلاس میں چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کی تقریری پر غور ہوگا جسٹس شجاعت علی خان جسٹس علی باقر نجفی جسٹس آلیا نیلم کے نام زیر غور آئیں گے تاریخ میں پہلی بار سینئر ترین جج کو چیف جسٹس مقرد کرنے کے بجائے ٹاپ تھری ججز میں سے چیف جسٹس کا انتخاب ہوگا فارٹا کے عوام نے عظم استقام قدم استقام قرار دیا ہے کہتے ہیں کہ ریاست کے معاملات جذبات و دھمکیوں سے تیہ نہیں ہوتے فضل اور ایمان کی جی جوائی کے کروینٹ جرگے کے بعد پریس کانفرنس کہا قبائلی عوام نے بہت قربانیاں دیں آپریشن کے بعد لوگ جھپ کر واپس جاتے ہیں تو گھر ہی نہیں روتے ماضی کے آپریشنز میں فارٹا کے عوام قزت نفس اور معاشقہ قتل کیا گیا دراندازی کے بدلے میں دراندازی ہی کیوں افغانستان کا استقام ہمارے فائدے میں ہے نائب وزیراعظم اسڈاکٹار کہتے ہیں پاکستان کے اندرونی معاملات نے کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں امریکی قرار دات کے مقابلے میں بھی ہم قرار دات لائیں گے قومی سمیز ایزار خیال کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ دفتر خارجہ نے امریکی قرار دات پر فوری رد عمل دیا ہے قرار دات کا مصبتہ تیار کر لیا گیا ہے جسے اپوزیشن سے بھی شیئر کریں گے پاکستان کے اندرونی معاملات میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی امریکی عبان نمائندگان کی قرار دات بلا جباز ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعمیری باتچیت کا خواہش مند ہے لاہور میں آٹے کے بیس کلو کے تھیلے کے قیمت میں پچاس روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے لاہور میں آٹے کے بیس کلو کے تھیلے کی قیمت ایک سولہ سو پچاس روپے سے بڑھ کر سترہ سو روپے ہو چکی ہے گندوں کی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ کا امکان ہے وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین نے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کی خبر کا نوٹس لے لیا ہے کہا کہ پنجاب میں آٹے کی قیمت میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا جا رہا آٹے کی قیمت میں مصنوعی اضافہ کی کوشش کرنے والوں کے خلاف کارڈبائی ہوگی چند کالی بھیڑیں مارکٹ کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اسی نے وزارت خدانہ کی سمری پر پنشن فرن قائم کرنے کی منظوری دیتی ہے نئے بھرتی ہونے والے ملازمین کے لیے دیفائنڈ کنٹریبیوٹر سکیم کی تجویز منظور کر لی گئی سبل ملازمین کے لیے سکیم کا طلاق یکم جولائی دوہزار چوبیس اور مسلحہ فاج کے لیے یکم جولائی دوہزار پچیس سے ہوگا اسی سے علامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے اسی سے علامیہ کے مطابق وزیر خدانہ کی زیر سدارت اجلاس میں یونیورسل سروس فنڈ کو گیارہ عرب سے زائد کے فنڈ واپس کرنے کے منظوری بھی دی گئی وزارت ریلوے کے زیر التباہ واجبات کے لیے دو عرب روپے ایف پی آر کے غر ملکی منصوبوں کے واجبات کے دائیگی کے لیے چار عرب بائیس کروڑ روپے سے زائد اور ساتھ مردم شماری کے واجبات کے دائیگی ساتھ ارب اٹھانوے کروڑ روپے سے زائد کی کرانٹ منظور کر لی گئی ہے وزیر اعلیٰ خبر بختونخواہ سردار علیہ امین گنڈاپور کی زیر سدارت صبحی کابینہ نے نو مئی کے واقعات کے تحقیقات کے لیے جوڈیشنل کمیشن بنانے کی منظوری دے دی ہے کابینہ نے ڈی آئی خان کی سب ڈیویجن کلاچی میں پولیس کے لیے پانچ سو پینسٹ آسامیوں کے تخلیق کی منظوری بھی دی پولیس کی نئے آسامیوں میں پانچ سب انسپیکٹر دس سسٹن سب انسپیکٹر پچاس ہیڈ کانسٹیبلز اور پانچ سو کانسٹیبلز شامل ہیں کابینہ نے پشاور سبات اور عیبیٹ آباد کے طرز پر دیگر ڈیویجنل ہیڈ کوارٹرز میں ٹرافک وارڈن نظام متعارف کرانے کی بھی منظوری دی ٹرافک وارڈن سسٹم کے لیے ایک ہزار ایک سو اناسٹی پوسٹوں کے تخلیق کی جائے گی آسامیوں میں سپرٹنڈن پولیس ٹرافک آفیسرز سینئر وارڈن وارڈن ہیڈ کانسٹیبل اور جونئر پیٹرولنگ آفیسر شامل ہے کابینہ نے کیڈٹ کالیج ریز میں کیڈٹ کالیج سے سپنکائی اور کیڈٹ کالیج وانا کے لیے کتیس کروڑ نبی لاکھ روپیسے زائد اضافی فنڈ کی بھی منظوری دی کابینہ نے سلام آباد اور ایپٹ آباد نے خبر پختونخواہ ہاؤسز اور پشاور میں شاہی مہمان خانے کے کرائیوں میں سو فیصد تک اضافی کی منظوری بھی دے دی ہے اور اب کچھ بات کریں موسم کے حوالے سے کراچی میں پری مونسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے حفظ میں اضافہ ہو رہا محق میں موسمیات میں مزید بارشوں کے ساتھ ٹنپرچر میں بھی قمی کی پیشنگوئی کر دی ہے کراچی سے دیکھتے ہیں دن بھر سورج کی سختی درجہ حرارت چالیس سے زائد ڈگری کو چھو گیا بحیرہ عرب میں موجود ہوا کے کم دباؤ سے شہر میں حبس کی فضا قائم رہی دیکھتے ہی دیکھتے مزافاتی علاقوں نے کالے گہرے بادلوں کی چادر اور لی تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا گڑاب بحریہ ٹاؤن گلشن مہمار ملیر سمید ملے کا علاقوں میں بادل خوب برسے سرجانی ٹاؤن نوٹ کراچی اور انگی ٹاؤن گلشن اقبال حسن سکوائر سمید دیگر علاقوں میں ہونے والی بارش کے بعد حبس مزید بڑھ گیا شہر میں ہونے والی دس منٹ کی بارش کے دوران کے الیکٹرک کے چار سو سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے میکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں بائیس میلی میٹر نوٹ کراچی چودہ گلشن حدید دس اور پہلوان گھوٹ میں سب سے کم صفر اشاریہ تین میلی میٹر ریکارڈ کی گئے چیف میٹرالوجس سردار سرفراسکہ کہنا ہے بارش کے موجودہ سسٹم کے زیرے اثر تیس جون تک مزید بارشوں کا امکان ہے میٹ آفیس کے مطابق شہر میں ہیٹ ویف کی صورتحال ختم ہونے کے ساتھ ایک سے دو روز میں دجہ حرارت میں بددریج کمی آ سکتی ہے اور آخر میں آپ کو بتائے گلگل بلتستان کی حسین وادیہ نلتر شاندار سر سبس پہاڑوں میں گھیری ہوئی قدرتی خوبصورتی کے متلاشی سیاہوں کے لیے ایک بہترین پناہ کا ہے وادیہ کا تاج زیور نلتر کی سات رنگوں والی جھیل خوبصورت منظر پیش کرتی ہے جو دنیا بھر سے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے وادیہ نلتر کی خوبصورتی کا نظارہ کرا رہی ہے نلتر سے ہماری ای بی ای نیوز کی نمائندہ کرن کاسم وادیہ نلتر زمین پر جنت کا ایک ٹکرا ہے اس وادی کے اوپر برف سے ڈھکی چوٹیوں کا ٹاور سات رنگوں والی جھیل سیاہوں کے لیے دلکشی کا باعث ہیں سات رنگی جھیل موسم کے لحاظ سے اپنا رنگ بدلتی ہے سرسبز و شاداب گھاس سے لدے ایدان جنگلی پھونوں سے بنے ہوئے مناظر جہاں تک آنکھ دیکھ سکتی ہے پھیلے ہوئے ہیں وادیہ نلتر میں آئے ہوئے سیاہوں کا کہنا ہے یہاں کا موسم بہت اچھا ہے سرسب باغات و پہاہار دیکھ کر آنکھوں کو تھنڈک محسوس ہوتی ہے جی کرتا ہے اس وادی میں ہی قیام کریں بہت اچھا ویدر ہے پلیزنٹ ویدر ہے اور یہاں پہ آپ لوگ آکے اس کو ضرور وزٹ کریں ایک پار آپ کو اچھا محسوس ہوگا بہت اچھا لگ رہا ہے یہ قدرت کے شاندار مناظر جنت کا نظارہ پیش کر رہے ہیں اور سیاہوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہے حکومت گلگت بلتستان اس علاقے میں انفرسٹرکچر پر توجہ دے تو مزید سیاہوں کی آمد ہوگی اور آمدن پیدا ہونے کے مواقع پیدا ہوں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ کرن کاسم ای بی این نیوز وادی انلتر اور نیوز بولٹن سے فیلوا کتنا ہی بزید خبروں سے باقابر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ای بی این نیوز